ناردن گزہ میں لڑتے ہوئے اسرائیل کا ایک کرنل مارا گیا ہے یہ چھٹواں کرنل ہے جو مارا گیا ہے گزہ میں لڑتے ہوئے یعنی کہ سنوار کا بدلہ لے لیا گیا ہے وہیں ایک کیپٹن مارا گیا ہے اسرائیل کا لیبنان بارڈر پہ اسرائیل نے لیبنان میں بیروت ائرپورٹ اڑالے کی ناکام کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیمنٹ امریکہ سے لیک ہوا ہے جس میں یہ ساری جانکاری تھی کہ اسرائیل ایران پر کیسے حملہ کرنے والا ہے یہ ڈاکیمنٹ بتاتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلئر پاور ہے اور چائنہ نے ایک بہت بڑا بہت ضروری اعلان کیا ہے یہ اور اس سے جڑی تمام بڑی خبریں لے کر حاضر ہوں دیکھتے رہیے پورا ویڈیو نمشکار میں اشوک کمار پانڈے سواگت ہے آپ کا ٹی سی ایچ پر اور حاضر ہوں اسرائیل فلسطین لبنان ایران اور اس کے بہانے ساری دنیا کے خبریں لے کے کل کا دن اگر آپ کہیے تو اسرائیل فلسطین لبنان ایران اور دنیا کے لیے بہت ہنگاموں سے بھرا رہا سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ امریکہ سے ایک رپورٹ لیک ہو گئی آپ جانتے ہیں امریکہ سے رپورٹ لیک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن رپورٹ لیک ہوئی اور رپورٹ اس متعلق تھی کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے ایر فورس کو کیسے لگایا ہے ایر فورس میں کیا نئی تیاریاں کر رہا ہے کس طرح سے پلیسمنٹس کر رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز جو امریکہ کے پاس تھی وہ ہو گئی شائع ساری دنیا کے سامنے اور یہ لیک امریکہ کو بہت پریشان کرنے والا ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی جانچ کرائیں گے لیکن اب اسرائیل کے دققت یہ ہے کہ وہ امریکہ پر کتنا بھروسہ کرے یہ اس کو دوبارہ سوچنا پڑے گا دراصل امریکہ سے پچھلے دنوں دو بڑی رپورٹیں لیک ہوئی ہیں ایک کی خبر تو آئی ہے بھی لیکن دوسری پر بہت کم باتچیت ہوئی ہے دوسری خبر جو لیک ہوئی تھی اور باقاعدہ پیپرز لیٹرز وغیرہ لیک ہوئے تھے وہ اس بات کی ہوئی تھی کہ ایران میں جو وپکش ہے جو سرکار کو گرانا چاہتا ہے شاہ کو دوبارہ لانا چاہتا ہے اس کو پوری طرح سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے وہاں پر ان کو پیسے ہتھیار وغیرہ مہیا کرنے کی بات ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی اس طرح کے کام کرتا رہا ہے امریکہ اس پر اور ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن دوسری جو بڑی خبر آئی وہ ناردن گزہ سے آئی گزہ سے جو خبریں آتی ہیں آپ جانتے ہیں سنوار مارے گئے اس کے علاوہ بھی وہاں لگاتار اسپتالوں پر گھروں پر بم گرا کر لوگوں کو مارنے کی خبریں آتی ہیں لیکن کل جو خبر آئی اس میں سب سے امپورٹنٹ خبر یہ تھی کہ اسرائیل کا ایک کرنل وہاں پر مار آ گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں چل رہی ہم بس جا رہے ہیں مار رہے ہیں جیتے چلے جا رہے ہیں اس کی حقیقت وہی ہے جو ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ جہاں ہوائی حملہ کرنا ہے جہاں آسمان سے بم گرا کے گھروں کو توڑنا ہے وہاں تو آپ بیرود میں بھی گھر توڑ رہے ہیں گزہ میں بھی توڑ رہے ہیں عام انسانوں کو مار رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن جہاں زمینی لڑائی ہو رہی ہے وہاں آپ کا بھی برابر نقصان ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کیول کرنل لیول کے آفیسرز کی بات کریں جو ایک اونچا لیول ہوتا ہے تو چھے کرنل ابھی تک مارے جا چکے ہیں اسرائیل کے کیول گزہ کے اندر ابھی میں اس میں نہیں جوڑ رہا ہوں کہ لیبنان میں کتنے کیپٹن اور کرنل مارے گئے ہیں کیول گزہ کے اندر چھے کرنل مارے گئے ہیں کئی سارے کیپٹنز مارے گئے ہیں اسرائیل کبھی اپنے مرنے والے سینکوں کی صحیح گنتی نہیں دیتا ہے بہت ڈیٹیل بعد میں ریپورٹ کرتا ہے لیبنان میں بھی ابھی جو ان کا کیپٹن مارا گیا تھا اس کا ویڈیو جاری کیا گیا کہ کس آپریشن میں وہ مارا گیا تھا ایک اکٹوبر کو مارا گیا تھا اور اب جا کر جاری کیا گیا ابھی کل حضباللہ نے کچھ بہت بڑے حملے کیے ہیں ہائفہ کے اندر باقی ساری جگہوں پر جس کے دھیر سارے ویڈیوز ابلیبل ہیں سب تو ہم دکھا بھی نہیں سکتے ورنہ یوٹیوب صاحب جو ہے ہمارا ویڈیو ہی بلاک کر دیں گے لیکن اس کے خبریں ساری دنیا کے اخباروں میں آئی ہیں اب تک اسرائیل نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے گھر گرے ہیں آگ لگی ہے بہت سارے ملٹری انسٹالیشن پر بم گرے ہیں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اثر نہ ہوا ہو لیکن اکثر اسرائیل اپنے ان نقصانوں کو یا تو نہیں بتاتا ہے یا بہت دیر سے بتاتا ہے تاکہ اپنی جنتا کو جو اجرائیل کی جنتا ہے اس کو کہہ سکے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اگر آپ گزہ میں اتنے پاورفل ہیں تو ابھی تک گزہ پہ قبضہ کیوں نہیں کر پائے ابھی بھی شن بیٹ کے جو چیف ہیں ان کو آپ کیروں کیوں بھیج رہے ہیں ہوسٹیج ڈیل کے لیے لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ شن بیٹ جو وہاں کی ہے اس کے چیف کو بھیجا گیا ہے کہ جائیے کہہ رہوں اور بات کیجئے کہ کیسے بھی ہوسٹیج واپس آ سکیں یعنی ان سب کے بوجود گزہ میں جیت جیسی کوئی بات نہیں ہے اور اب تک ہوسٹیج واپس لانے کا کوئی راستہ نہیں کھلا ہے سنوار کے بارے میں اسرائیلی اخبار نے یہ کھلا سا کیا ہے کہ سنوار کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ جو شرطیں رکھی گئی ہیں وہ شرطیں مان لو ان شرطوں پہ آرام سے سارے جو ہوسٹیج ہیں اگوا کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دو اور پھر آرام سے کسی بھی عرب ملک میں نکل جاؤ اور آزاد بھی رہو اور سیب بھی رہو سنوار چاہتے تو یہ سب کر کے اور آرام سے اپنی زندگی بچا سکتے تھے اس کو فیٹل بھول کہا گیا ہے یعنی ایک ایسی بھول جس کے چلتے ان کی جان چلی گئی لیکن یہ بھول نہیں ہے سنوار ایک ایسے نیتا ہے جو ہاتھ میں ایک سینتالیس لے کر لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں جنگ کے میدان میں مارے گئے ہیں جن کی کوئی معلومات اسرائیل کے پاس نہیں تھی جو معمولی حماس کے سینک ہیں ان کے ساتھ وہ مل کر لڑ رہے تھے اور لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھول نہیں تھی انہوں نے فلسطین کے سارے ادھکاروں کو سولی پہ چڑھانے کی جگہ اپنی جان دینا لڑائی کرنا صحیح سمجھا بہت آسان تھا ان کے لیے کہ ہوسٹیج کو واپس کر دیتے جتنے بھی ہوسٹیج ہیں ان کو واپس کروا دیتے جتنی شرطیں اسرائیل کی ہیں سب مان لیتے یعنی غزہ بھی ایک طرح سے پوری طرح سے اسرائیل کا حصہ ہو جاتا وہاں سے آرمی ختم ہو جاتی فلسطینیوں کی ساری آرمی اسرائیلیوں کی ہوتی سب کچھ ہو جاتا اور اس کے بدلے میں ان کی زندگی بچ جاتی لیکن زندگی کے اوپر انہوں نے اپنا مقصد چنا یہ بات سمجھنا اسرائیل کے اخباروں کے لیے مشکل ہے اسی لیے اس کو فیٹل بھول کی طرح بتایا جا رہا ہے آسٹن کا ایک بیان آیا ہے آسٹن یو ایس کے ڈیفنس سیکیکیٹری ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اسرائیل کس طرح سے حملہ کرے گا یہ جھوٹ ہے اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے نئی ٹی شٹس لانچ کی ہیں اور یہ ٹی شٹس فری پیلسٹائن کی بھی ہیں ساتھ میں گاندھی جی نہرو جی بھگت سنگھ اور ایسے بھارتی نیتاؤں کے جو بہت ضروری باتیں ہیں ان کی ان پر آدھاریت ہیں یہ ٹی شٹ آرام سے آپ اس لنک کو کلک کر کے خرید سکتے ہیں ہر سائج میں ہیں اور دھیر سارے کلرز میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ ساری انٹل شیئرنگ ہو رہی ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر پاور ہے آپ کو یاد ہوگا کوئی پندرہ بیس دن پہلے ہی میں نے اپنے پروگرام میں بہت یہ کلیئر کہا تھا کہ جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے لگتا ہے ایران نے اپنا نیوکلیئر پاور ڈیبلپ کر لیا ہے جب دو چھوٹے بھکم پائے تھے اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے پاس تو میں نے کہا تھا کہ ہو نہ ہو نیوکلیئر پرکشن کیا ہے ایران نے اور نیوکلیئر بم فائنلی بنا لیا ہے اور یہ ہوشیاری بھی ہے کہ جب آپ کے بگل میں اسرائیل جیسا دیش ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے اور امریکہ کا سپورٹ ہے اور جو آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو آپ نیوکلیئر پاور ہو جائیں تاکہ ایک ڈیٹرینٹ کریئٹ ہو سکے تو امریکہ سے جو پیپر لیکھ ہوئے ہیں اس میں بہت صاف ہے کہ ایران کے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے اور اسی لیے امریکہ اپنی ذمہ داری سے بچ رہا ہے کیونکہ دو چیزیں ہوئی ہیں پہلی بات تو ایران نے یہ کہا ہے کہ ازرائیل اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے تو جو بھی اپنا ائر سپیس یوز کرنے دے گا یعنی عرب ملک اور جو بھی اس کی مدد کرے گا یعنی کہ امریکہ جس نے تھارٹ سسٹم دیا ہے اس کو وہ ہمارا دشمن ہوگا اس کے خلاف ہماری سیدھی لڑائی ہوگی اور دوسری بات کہ ایران نے یہ بھی بہت کلیئر کیا ہے کہ امریکہ کے اوپر یہاں سے تو حملہ ہم نہیں کر سکتے دوری بہت زیادہ ہے لیکن جو امریکن بیسج ہیں کھاڑی کے اندر ان پر ہم چن چن کے حملہ کریں گے یہ ایران نے بہت کلیئر کیا ہے اب امریکہ کو ڈر یہ ہے کہ اگر اسرائیل اس کی نہیں سنتا ہے اور نیوکلئر یا آئیل فیسلٹیز پہ حملہ کرتا ہے جس کی کم سے کم مجھے فیلحال امید نہیں ہے یہ بہت بڑا پاگلپن ہوگا اسرائیل کا اپنا وضوط خطرے میں پڑے گا اگر وہ ایسا کچھ کرتا ہے لیکن مان لیجیے اپنے پاگلپن میں ایسا کچھ کرتا ہے تو سیدھی لڑائی ایران کی امریکہ سے ہوگی اور اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ کیسے بھی امریکہ سیدھی لڑائی میں آ جائے ایران امریکن بیسس پہ حملہ کرے اور اس کے بعد امریکہ اپنی سینہ بھیجے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ پیچھے سے کتنی بھی مدد کر لے امریکہ پھر بھی اسرائیل اتنے سارے دشمنوں کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے وہ کر کیا سکتا ہے وہ کر سکتا ہے سیویلینز کے اوپر حملہ کل اس نے بیرود میں حملہ کیا بیرود کا ائرپورٹ اڑانے کی کوشش کی حالانکہ بیرود میں ائرپورٹ کے بغل میں ایک ریجنینشل بیلڈنگ پر ایک رہائشی مکان پر یہ حملہ ہوا اور اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو بینک ہے حزباللہ کا جو فائنینشل انسٹیوشن ہے حزباللہ کا الکرد حسن اسوسییشن اس کی بیلڈنگ پر چنچن کے حملہ کرے گا وہ یہی کر سکتا ہے زمینی لڑائی میں ایک قدم آگے پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے زمینی لڑائی کو لے کر ایک اور مزدار بات ہے اسرائیل نے ایک پرپوزل سوپا ہے امریکہ کو کہ لیبنان کے ساتھ سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے اب آپ یہ پرپوزل دیکھیں گے تو آپ ہسیں گے پہلی شرط یہ ہے کہ لیبنان کا جو ائر اسپیس ہے اس میں آئیڈی ایف کو پوری آزادی ہوگی یعنی آئیڈی ایف اپنے جہاج وہاں جیسے چاہے ویسے لے جا کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جو صدرن بارڈر ہے یعنی ناردن اسرائیل ہو گیا صدرن لیبنان ہو گیا ان کے بارڈر پر حزباللہ کو ہٹایا جائے اور اس کی جگہ لیبنیز آرمی لگائی جائے آپ جانتے ہیں حزباللہ ہے تو ملیشیا لیکن لیبنان میں وہ لیگل ہے اور لیبنان کی فورس کی طرح کام کرتا ہے لیکن اسرائیل چاہتا ہے اس کو ہٹایا جائے اس کی جگہ لیبنیز فورس لگائی جائے تیسری شرط یہ ہے کہ حزباللہ کو ڈس آم کیا جائے یعنی اس سے ہتھیار چھین لیے جائیں حزباللہ کو کیول ایک پولٹیکل پارٹی کی طرح رہنے دیا جائے اس کی جو ملیشیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے یہ ڈیمانڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ لیبنان کبھی یہ ڈیمانڈ مانے گا اگر حزباللہ نہیں ہوتا اور جب حزباللہ نہیں تھا تو اسرائیل جب چاہتا تھا بیرود تک پہنچ جاتا تھا جب چاہتا تھا جو کر لیتا تھا یہ حزباللہ ہی ہے جس کی وجہ سے زمینی لڑائی پر چار قدم بڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے لگاتار اس کے مرکاوہ ٹینک اڑایا جا رہے ہیں اس کے سینک مارے جا رہے ہیں اور زمینی لڑائی میں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے یو این فل پر بھی وہ حملہ کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا ہے ہاں انٹرنیشنل لیول پر بے عزتی ضرور ہو رہی ہے اصل میں ایک ریجولوشن ون سیون زیرو ون ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے اور یہ جو ریجولوشن ہے اس کے ٹھیک خلاف جو پرستاؤں ہیں اسرائیل کے وہ ہیں اس لیے بہت سیدھی سی بات یہ ہے اخباروں میں بھی لکھا ہوا ہے ویسٹن اخباروں میں بھی یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ کوئی سیس فائر پروپوزل ہے ہی نہیں لیبنان کسی بھی حال میں یہ سیس فائر پروپوزل نہیں مانے گا اس سیس فائر پروپوزل کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسرائیل کی غلامی کو سویکار کر لے اگر آپ کے ملک کے ائر اسپیس پہ کسی اور ملکی سینہ کی جہاجوں کو آنے جانے کی عزازت ہو جائے تو یہ غلامی ہے اس چیز کو لیبنان کبھی سویکار نہیں کرے گا یہ سیدھا ناٹک ہے کسی طرح کا کوئی سیس فائر اسرائیل نہیں چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ جنگ ختم ہوئی تو نتانیاہو بھی ختم ہو جائے گا اس لیے جنگ کے رکنے کا فیلحال مجھے کوئی اندیشہ نظر نہیں آ رہا ہے اسی بیچ میں چائنہ سے ایک بے حد محتوپون بیان آیا ہے اور وہ پریشان کرنے والا بیان ہے چائنہ کا بیان یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو کمنس پارٹی کے اندر جو وہاں رول کرتی ہے اور آرمی کے لوگوں کو کہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار رہیے انٹرنیشنل حالات خراب ہو رہے ہیں جنگ کے لیے تیار رہیے اور اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ناٹو جس طرح سے یوکرین کو نیوکلئر پاور دینے کی بات کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلئر ہتھیار یوکرین کو دیں گے اور یوکرین پہلے ہی گوشنا کر چکا ہے کہ وہ رشیا چائنہ اور ناردن کوریا تینوں کے ساتھ ایک ساتھ جنگ میں ہے وہ چائنہ کے لیے چنتہ پیدا کرنے والی بات ہے اس لیے اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے اور دوسرا اسرائیل جو ایران پہ حملہ کرنے والا ہے اور اس کے ڈاکیمنٹس لیک ہوئے ہیں یو ایس اے سے اس کو لے کر بھی چائنہ کے لیے چنتہ کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے اور پھر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے ایران کے ساتھ چائنہ کی اپنی دوستی ہے اپنی پارٹنرشپ ہے آپ جانتے ہیں تو نشت روپ سے وہ ورڈ وار میں کنورٹ ہوگا اور چائنہ اس کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا چاہتا ہے کیونکہ تائیوان میں امریکن بیسج ہیں اور چائنہ جانتا ہے کہ تائیوان میں امریکن بیسج اسی لیے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں چائنہ پر امریکہ حملہ کر سکے تو چائنہ جنگ کے لیے تیار ہے رشیا جنگ میں ہے یہاں ایران جنگ کے لیے تیار ہے وہاں ازرائیل جنگ کے لیے تیار ہے تو آپ بتائیے تھرڈ ورڈ وار کو روکنا کیسے ممکن ہوگا خاص طور پہ تب جب یونائٹیڈ نیشن صرف ایک کاغذی شیر بن کے رہ گیا ہے جب یونائٹیڈ نیشن کچھ بھی کرے گا اس کی امید کسی کو نہیں رہ گئی ہے ایک مجدار ریپورٹ آئی ہے دینک بھاسکر کی دینک بھاسکر یا اس طرح کے جو اخبار ہیں ان کی ریپورٹس کو میں عام طور پر یوز نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت بھروسہ ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے حالانکہ دینک بھاسکر ایک اچھا اخبار ہے ہندوستان میں خوب پڑھا جاتا ہے یہ جو ریپورٹ آئی ہے دینک بھاسکر کے کوئی صاحب گئے تھے کوئی پترکار گئے تھے لیبنان اور لیبنان میں انہوں نے ریپورٹنگ کی وہاں کے لوگوں سے بات کی اور اس کے بعد جو ہیڈ لائن اس کی چھپی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے عیسائی اور دروج بھی حزباللہ کے ساتھ ہیں یہاں جو لوگ حزباللہ کو مسلم آرگنائیشن مسلم آرگنائیشن کہتے رہتے ہیں ان کو حزباللہ کی ہسٹری نہیں پتا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی پیدائش آئی ایس آئی ایس نے سیریا میں اور لیبنان میں عیسائی اور دروج لوگوں کے خلاف پورا ابھیان چلایا تھا تو آئی ایس آئی ایس کا مقابلہ کرنے کے لیے حزباللہ سامنے آیا تھا وہاں کے عیسائیوں اور دروج لوگوں کو کسی نے بچایا تھا تو وہ نہ امریکہ تھا اور نہ ہی انگلینڈ تھا نہ اسرائیل تھا وہ تھا حزباللہ حزباللہ شیلڈ بن کے سامنے کھڑا ہوا تھا حزباللہ کے لوگ شہید ہوئے تھے حزباللہ نے آئی ایس آئی ایس کو لیبنان اور سیریا میں سے بھگایا تھا جس کا احسان آج تک مانتے ہیں وہاں کے عیسائی اور دروج اس لیے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ نہ تو فلسطین میں صرف مسلمان تھے فلسطین میں عیسائی بھی ہیں فلسطین میں یہودی بھی ہیں جو سیکڑوں ورسوں سے ملجل کے رہ رہے تھے یہ باہر سے آئے ہوئے عزرائیلیوں نے سب کو مارا ہے وہاں پر مسجدیں اگر گرائی ہیں تو وہاں پر چرچ بھی گرائے ہیں یہی حل لیبنان کا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عیسائی بہول گاؤں پہ ایک ایسے گاؤں میں جہاں زیادہ تر رہنے والے عیسائی تھے وہاں پر بمباری کی تھی عزرائیل نے ایک چرچ کو گرائیا تھا وہاں کے جو بشپ تھے وہ بری طرح سے گھائل ہوئے تھے اور اکیس عیسائی لوگ مارے گئے تھے عزرائیل کے حملے سے تو اس کو جو لوگ مسلمان کی لڑائی فلان کی لڑائی ڈھمکا کی لڑائی سمجھتے ہیں دراصل یہ امریکہ اور عزرائیل کی لڑائی ہے عربوں کے خلاف اور عرب کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہوتا ہے عرب میں رہنے والے عیسائی بھی ہیں دروج بھی ہیں یہودی بھی ہیں اور بھی بہت طرح کی نیشنالٹیز وہاں پہ رہتی ہیں ان سب کے خلاف ایک لڑائی ہے عزرائیل کی اور امریکہ کی دینک بھاسکر وہاں گیا اور جو دیکھا وہ ایمانداری سے لوگوں کو بتایا یہ میرے لیے نجی طور پہ خوشی کی بات ہے کیونکہ ہندی کا اخبار ہے ہندی کی دنیا میں جاتا ہے جو بھی اس کے پاتھاک ہیں ان کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم جیسے لوگ اگر انہوں نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا تو ان کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم جیسے لوگ جو پچھلے سال بھر سے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا ماملہ لیبنان کا ماملہ صرف صرف مسلمان کا ماملہ نہیں ہے وہ انسانی حق و حقوق کا ماملہ ہے انہی لوگوں کی بات کو لیبنان جا کے وہاں کے لوگوں سے بات کر کے دینک بھاسکر جیسا اکبار آج کہہ رہا ہے تو اس پر خوش ہونا ہی چاہیے آخری خبر ہے اسرائیل سے لگاتار ویڈیو جاری کر رہے ہیں ان کے گھر کے پاس سیزیریا میں جو حملہ ہوا تھا نیتن یاہو کا اس کے بعد وہ بہت ہیرو بن کے لان میں گھومتے ہوئے کبھی کہیں کبھی کہیں بہت سارے ویڈیو جاری کر رہے ہیں کہ بہت بھاری پڑے گا ارے بھائی جو کر سکتے ہو وہ کری رہے ہو اگر وہ حملہ ہوتا اور نہیں ہوتا تو بھی یہ بھاری پڑھنے والی بات کیا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنی وائف کو سامنے کر کے ان کو شیلڈ بنا کے یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ بتاتا ہے کہ انسان کے طور پر آپ کتنے چھوٹے ہو فرانس میں کیا ہوا تھا کہ فرانس میں ایک نیول شو ہونا تھا نوسینا کے جہاجوں کا ایک شو ہونا تھا اور میکران نے اسرائیل کے اس میں بھاگ لینے پر پابندی لگا دی تھی آپ جانتے ہیں میکران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہاں پر اسرائیل کو ہتھیار بھیجا جانا بند کیا جائے گا اب اسرائیل نے کہا ہے کہ میکران کے خلاف وہ لیگل ایکشن لے گا بلکل لو ایک دم جتنے لیگل ایکشن لے سکتے ہو ساری دنیا کو دشمن بنا لو ہمارے ہندی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے وناش کالے وپریت بدھی جب انت قریب ہوتا ہے جب آخرت قریب ہوتی ہے تو آدمی کا دماغ کئی بار پلٹ جاتا ہے نیتانیاہو کے ویڈیوز اور بیان دیکھتے ہوئے مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے باقی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا چیزیں کس دشاہ میں آگے بڑھیں گی جیسے جیسے جو ہوگا میں ریپورٹ کرتا رہوں گا لگاتار آپ کو اپ ڈیٹس دینے کی میری کوشش ہے جڑے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے اپ ڈیٹس اگر ہماری کوششیں آپ کو لگتا ہے کہ کام کی ہیں تو ان کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے اپنے رشداروں تک پہنچائیے جتنے لوگ جڑیں گے جتنے لوگ دیکھیں گے اتنی ہی ہمیں طاقت ملے گی اور جتنی طاقت ملے گی ہم لگاتار حق و حقوق کی بات کرتے رہیں